بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ٹیسٹ فرسٹ کی ڈسکشن کرنے لگے ہیں جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے یہ سلوشن بتا رہا ہوں جن کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس کو کر لیں اور آپ سے کہا تھا کہ آپ جو مارکس آپ بلتے ہیں وہ شیئر کریں لیکن ایک سٹورنٹس نے شیئر کیا تھے ٹویل مارکس تو باقی کسی نے نہیں کیے لگتا ہے کر رہے ہیں یہ نمبر کام آ رہے ہیں یا ٹھیک آ رہے ہیں بتانا نہیں چاہتے ہیں تو شیئر کریں کوئی بات نہیں اس میں یہاں پہ گلتی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو امپروف کرتے ہیں تو پھر دوبارہ نہ ہوں بس یہ اس کا پرپس ہے اس میں فرس ٹیسٹ کو شروع کرتے ہوں سیکنڈ ایم سی کیوں سے کر رہا ہوں پہلی ایم سی کو سو سیمپل ہے ویچوہ دی کونٹیز کریکٹریز میں مگنیچوٹ ایس ویلس ڈریکشن تو ویکٹر ہے اس میں دو نہیں آتی ہیں سیکنڈ ایم سی اس پر دیکھتے ہیں سیکنڈ ایم سی اس میں کہتے ہیں بالان وی سبچیکٹ ویلہ سٹی ویڈر فرام اینتی بلوسٹی ویڈر خ، ڈرزلٹ لیکیز جب ہم ویلوسٹی ویڈر سے کریں یا ہم پلس کریں ویڈر کو ویڈر میں ایڈ کریں یا ویکٹر کو ویڈر سے مائنس کریں تو آنسر بھی آتا ہے次 کو ویڈر ہی آتا ہے چیران ویڈر کو سکیلر میں ایڈ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ سکیلر میں مینکنیچوڈ ہوتی ہے اور ویڈر میں ڈریکشن ہوتی ہے اس کو چاہے سامنے رکھ لیں اس میں میرے پاس ہارڈ فارم میں ابھی نہیں ہے سارڈ فارم میں میں اس کو ریٹ کر لیتا ہوں اس میں سیکنڈ ایم سی کے اس میں کہتا ہے when we subtract the velocity vector from اچھا دوسری ہوگی تیسری پر چلتے ہیں تیسری میں کہتا ہے when the when vector is 3 meter long and vector is 4 meter long the length of the sum of vector must be اب دیکھیں اس میں کہتا ہے کہ ایک vector 3 meter ہے دوسرا 4 meter long ہے تو length کیا ہوگی option دی ہوئی ہے تو آپ نے angle وغیرہ نہ دیا تو اس case میں کیا کرنا ہوتا ہے maximum find کرنا ہوتا اور minimum find کرنا ہوتا ہے maximum کیا آئے گا ان کو add کر لیں 7 آجے گا minimum minus کرنے سے 1 آگیا اب اس میں دیکھیں different option دی ہوئی ہے اب جو different option دی ہوئی ہے اب جو اس میں پہلی option جو اس میں دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے 5 7 12 اب یہ نہیں آئیں گی کیونکہ اس کی range میں جو answer egg ہوگا 1 ٹھیک ہوگا 1 نہیں دیا گا ٹھیک ہے 7 ٹھیک ہوگا 7 دیا 7 is the correct answer 12 نہیں ہے اس کی range میں نہیں آتا تو 12 بھی سے رہوں گا 5 بھی نہیں ہے 5 بھی correct ہے کیونکہ 5 1 اور 7 کے دمیان آتا ہے 5 correct ہے 7 ادھر آ رہا ہے range میں تو 7 بھی correct ہے 12 نہیں آ رہا range سے باہر ہے تو 12 رہوں گا تو ایک یہ دی ہوئی ہے دی آنسر یہ جو دی آنسر دی آنسر میں دیکھیں کہتا ہے some value from 1 to 7 تو یہ more accurate اب a بھی ٹھیک ہے b بھی correct ہے c بھی correct ہے تو more accurate کے range کو define کرتا ہے some value from 121 میٹر تو 7 میٹر تو پھر اس وجہ سے جو correct آنسر جو بنے گا وہ ڈی ہے more accurate آنسر کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں mcqs4 پہ ٹھیک ہے 4 mcqs میں کہتا ہے hiker walks 200 میٹر ویسٹ and then walk 100 میٹر north in one direction is her resulting displacement اس کا resulting displacement کیا ہوگا نیچے option دی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ standard scale ہوتا ہے یہ یا رکھنا ہے یہ north south اور یہ east اور یہ west تو north north ہوتی ہیں ہماری ہماری north جہاں بھی ہوگی وہاں پہ کیا ہو جائے گا north ہو جائے گا north opposite south اور right side پہ یا رکھ لیں right side پہ east ہوتا ہے تو اس کا opposite west یاد رکھنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا اس نے کہا ہے پہلے 200 میٹر east پھر 100 میٹر کیا ہوا 100 میٹر پھر west پہلے east پھر west تو اس کا head to tail rules چاہیے آجے گا ڈریکشن آجے گی تو کونسی ڈریکشن بہر رہی ہے یہ بہر رہی ہے north اور east یعنی یہ ویکٹر آرہا ہے یہ آرہا ہے north east اس کی ڈریکشن بہر رہی ہے تو اس کا انصر ہوگا north east ٹھیک ہے تو اس میں یہ سی option میں لکھا اس میں کوئی option نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے تو پھر ڈی آجے گا نا نا آنسریس کریکٹ کوئی بھی آنسریس میں correct نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی آجے پہ چلتے ہیں ڈی آج میں کہتا ہے ڈی آج میں کہتا ہے ڈی آج میں کہتا ہے کہ ان ٹو دیمینسی کاٹین سسٹم بھی ایکس کمپینٹ اوفیکٹر is not is not and the angle between ایکٹر بھی دیا ہوگا ہے angle ڈی آج میں آج اس ایکس ایکس is not which operation is used to calculate the magnitude of the vector کونس operation use ہوگا میں کنے کے لیے اب ڈیفرین آپوریشن دی ہوں اب اس میں جو فارمولہ لگے گا وہ یہ اس میں ہے تین سٹا ایک ہوتا ہے اور یہاں ہے دونوں میں سے ایک لگے گا اب دیکھیں اس میں جو دوسرا لگائیں کہ is equal to ax our cos theta ہو جائے گا ax دیا ہوا ہے theta بھی دیا ہوتا یہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمیں در کیا نہیں دیا ہوا ay نہیں دیا ہوا تو اس بجے سے یہ والا angle لگ جائے گا یہ اس کا جائے گا divided by cos theta اس کا انسر آ جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے divided by cos ٹھیک ہے تو اس کا a option answer بن جائے گا next 6 پڑھتے ہیں تو 6 میں کیا کہہ رہا ہے اس میں اس کو آپ نظر آرہا ہے نہیں تو میں یہ کلوز کر لیتا ہوں سکس میں یہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں میں زیادہ کلوز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بلر ہو رہا ہے یہ بلر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نیر پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ میں 10 چپٹر میں آپ کو پڑھا کے آ رہا ہوں یہ 25 سینٹر سے نیر ہوگا تو کیا ہو جائے گا بلر ہو جائے گا 25 سینٹی میٹر پہ آیا گا تو کیا تکر ہوا جائے گا یہ پھر وہی کلیر دکھائی دینا شروع ہو جائے جائے چلی ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کو بتا دیتا اچھا یہ دیکھیں اس میں کہتا ہے یہ ایرموز ڈی ان ارموز ڈی آś بین ڈی آنڈ ٹی تکر رہی ہوں ڈی آنڈ ٹی تکر وی آنڈ ڈی آنڈ ٹی ایسٹ ورڈ 25 نورت فائنی 15 سنتیمیٹر ویسٹ ورد ڈا ویسٹ و ایرین ڈا او دس پیس میںٹ ایرین کی دریکشن آفد اس پیس میںٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے ویڈ ریسپیکٹو ایس سوریجنل نیچ اوپشن دی ہوئی ہے اب اس کو میں نے سلوشن کیا ہوئے یہ سکس ہے تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے اسکل ہوتا ہے یہ جنر سکل ہوتا ہے نورت ساؤت ایسٹ پہ پہلے 30 سنتیمیٹر کیا ہوتا ہے پھر نورت گئی 25 سنتیمیٹر اور پھر پی آپ دیکھیں اس کا یہ آئے گا تو یہ بیکٹر کس طرف آ رہا ہے نورتھ ایسٹ میں بن رہا ہے تو نورتھ ایسٹ اس کی کریکٹ اوپشن ہوگی تو نورتھ ایسٹ اس میں ڈون لیں آپ ٹھیک ہے نورتھ ایسٹ یہ دیا ہوگا ہے نورتھ ایسٹ میں 29 اینگل بھی اور 59 اینگل بھی تو اینگل بھی فائنڈ کرنا آپ نے تو اینگل آپ فائنڈ کر لیں اس کو مور سیمپل کردے گا ہم کو یہ والا ایدھر مرلک پہ تابتا ہے لیو اللہ ایتنا تو اس سے یہ کینسل ہو جائے گا باقی یہ والا ویکٹر ہے جائے گا ٹھیک ہے جو ہوا ویکٹر مرلے باس باقی رہ جائے گا یہ مرلک پہ دیا ٹھیک ہے یہ 15 رہ جائے گا باقی یہ 25 ہے تو یہ بلا آئے گا اب ان کا بنائیں بائی کیا ہے وہ ایورے sixo تیں وای 25 ایک سفیق اس کو صوت کریں تو 59 ڈگری آجے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا پیار کرنا ہے اس کو 5 اور 3 صورت کریں 5 اندر اور یہ 3 باہر اس کو صورت کیا تو یہ 1.3 اور ہمیں پتا ہے 1.3 جو ماری پاس آنسر آتا ہے اس کا 10 کا 10 کا جو 1 آنسر آتا ہے وہ 45 ڈگری بھی آتا ہے اور 1.5 کا پھر نیرس 50 ڈگری ہو جائے گا یہ اندازن ہم نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب نیسٹ چلتے ہیں 7 پہ 7 میں اس میں کہہ رہا ہے ای ویکٹر آف میکنیچوڈ 3 can not be added to ویکٹر آف میکنیچوڈ 4 so so the so that the result so that the magnitude of the resultant is وہ کہہ رہا کہ مارے پاس دو ویکٹر آن کو 3 اور 4 میکنیچوڈ اور ان کے ان کو ایڈ کریں تو کیا نہیں آسکتا تو دیکھیں 3 اور 3 اور 4 کو 3 اور 4 کو ہم 3 اور 4 کو کریں تو ایڈ کریں تو یہ 0 نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر سپٹر ایڈ کریں یہ بھی 0 نہیں آہا 0 تب بھی ہاتا جب equal اور opposite direction مائنس کیا بتا رہا ہے opposite direction کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے ایکوال کلی کیا ہوتا ہے equal اگر null vector یا zero ڈلڈن تاب باتا ہے جب equal magnitude اور opposite direction ٹھیک ہے اس کو کہیں گے unequal vectors unequal vectors کے لیے minimum کتنے vectors required ہیں ٹھیک ہے تو 2 vector کوئے ہیں unequal vectors کے لیے minimum 2 vector required ہیں اگر آج یہ minimum number of یہ minimum کی بات ہو رہی ہے minimum number of vectors of unequal معنی ہے اگر اینکل میکنی چود کا لفت یوز کردے تو پھر اس کا مطلب وہ منیموم 3 ہوں گے اب یہ انیکل میکنی چود میں یہ 3 میں نے اکزیم پل دیدمی گیا یہ 1 2 اور یہ 3 اس کا زیرنزلل ہوگا زیرنزلل ہوگا ہے تو تیرو لگائیں جہاں پہ تیل اہ وہاں ہی پہ هیا ہے تو زیڈن تو بنے گے نہیں زیڈنزللل ٹھیک ہے تو انیکل اور انیکل میکنی چود اور انیکل ویقنی چود اور انیکل میں پوائنٹ پوچھا جاتا ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن پر کوئیسٹن نمبر ایٹ پر چلتے ہیں کوئیسٹن مرد میں کرتا ہے we say that the displacement of particle is vector quantity displacement کے vector quantity ہے our best justification for this assertion vector displacement vector quantity تو best explanation کیا ہوگی تو ذرا اس میں دیکھیں اے option جو ہے اے سے کریکٹ ہے چیک ہے کیوں اے کریکٹ ہے اے میں کیا کہا ہوگا اس نے displacement can be specified by magnitude and direction تو magnitude direction سے بتاتا ہے but best option کونسی ہے بی ہے اے کریکٹ تو ہے لیکن best option بی ہے بی زیادہ more accurate ہے so right answer is b کیوں کیوں کیونکہ vector کو ہم نے rule پڑا ہوگا ہے vector کو manipulate کر سکتے ہیں as a scalar جب vector کی direction کیا ہو change نہ ہو چلیٹ کریں car ہے car move کر رہی ہے اس کی direction change نہیں ہو رہی ہے تو velocity لیکن direction change ہی نہیں ہو رہی تو پھر اسی velocity کو ہم کیا کہہ لیں گے یہ scalar ہے تو 5 میٹر آئی ہیٹ آئی ہیٹ ڈریکشن پہ ریکس کے لوں ٹھیک ہے vector ہے لیکن اگر direction change نہ ہو تو اسی کو ہم نے scalar کی فارم میں لکھے دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے vector کو scalar manipulate یعنی بنائی جا سکتا ہے جب direction change نہ ہو تو اس لیے ہم کہیں گے کہ vector جو اے option میں کہا تھا کہ displacement magnitude direction سے specified ہوتا ہے تو اگر direction change نہ ہو displacement آپ دیکھیں اس میں کیا کرے displacement can be specified by magnitude and direction 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 کو نکال بھی سکتے ہیں کیونکہ direction change نہ ہو تو magnitude کو ہم صرف consider کر سکتے ہیں یعنی scalar manipulate کر سکتے ہیں تو پھر more option آجے گی بھی operating with the displacement according to the result for manipulating vectors lead to resulting in agreement with the experiment ٹھیک ہے general formula اس کا rule ہم یہاں پہ use کرتے ہیں اب 9 پہ آجیں 9 میں اس میں کہتا ہے a vector of magnitude 20 is added to vector of magnitude 25 ٹھیک ہے 20 اور 25 میں add کیا the magnitude of this might be یہ جو 9 ہے نا یہ same mcqs same as third mcqs یہ third کی طرح یہ آپ خود کر لی جگہ 11 پہ چلتے ہیں 10 میں نے نہیں کیا بڑا سیمپل سا ہے vector minus a is ٹھیک ہے کیا ہوگا یہ اس میں دیکھیں تو indeed opposite direction to vector a minus آرہ تو opposite آئے گا appendicular نہیں آئے گا same direction نہیں آئے گا less نہیں آئے گا greater نہیں آئے گا تو یہ d option آجے گا in the direction opposite to a آجے گا 11 پہ چلتے ہیں if a plus b square is equal to a plus b square then ٹھیک ہے 11 میں کہتا ہے کہ اگر دو ویکٹر کا سم کیا ہو ان کے a plus b square کے equal ہو تو کیا possible ہے تو دیکھیں پہلی بات یہ دیکھیں a plus b square کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں ویکٹر پر پینڈی کولر ہے ٹھیک ہے یہ a plus b دیکھلو یہ دونوں ویکٹر کے آئیں گے پر پینڈی کولر آئیں گے یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے ان کا لینے تو یہ بلا اس کا آرہا ہے سم اس کے پس بی سکے ٹھیک ہے اس کا ہم نے ڈیزلٹر لے لی یعنی یہ پائتھاکوریم ترون لگایا ہے a sk plus b square is equal to this ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دو ویکٹر کیا ہوں گے پرپینڈی کولر ہوں گے تو a not b a not b are پرپینڈی کولر پہلے اوپشن میں کہا ہے a اور b پرپینڈی کولر نہیں ہے جو کرو گا یہ پرپینڈی کولر ہے تو b and a is not possible b b possible نہیں ہے اور a b possible نہیں ہے کیوں نہیں possible کیوں کہ ادھر دیکھیں ادھر a and b must be parallel and in same direction parallel تو ہے نہیں ہے پرپینڈی کول رہا ہے b میں کہتا ہے b میں کہتا ہے a and b must be parallel and in opposite direction ٹھیک ہے یہ دونوں ہی نہیں آئیں گی کیونکہ پرپینڈی کول رہا ہے ٹھیک ہے آگے اس میں پھر دیکھ لیں so answer is e c میں 90 ڈگری دیا ہوا ہے so c is not possible d میں کہتا ہے sorry d میں angle کیا دیا ہوا ہے d میں جو angle دیا ہوا ہے دیکھیں the angle between is a and b 60 تو d possible نہیں ہے تو میں نے ادھر d لکھنا ہے d possible نہیں ہے کیوں d possible نہیں ہے کیونکہ d میں angle 60 ہے a اور b کے درمین لیکن ادھر a اور b کے درمین angle کیا ہے 90 ہے تو پھر right option کیا بن جائے گا c either a and b نہیں یہ c and b are must be zero c and b b 0 نہیں ہوں گے اس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ c بھی رونگ ہے d بھی رونگ ہے کیونکہ 90 ہے یہ دی نہیں آئے گا ادھر e بھی دی ہوگی option یہ کہیں none of these تو پھر right option کیا آجے گی none of these آجے گی ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی option اس میں possible نہیں ہو رہی اب 12 پہ دیکھتے ہیں a plus b is equal to a plus یہ a plus b کی a plus b کے اقل ہوتی ہے and neither آگے کہتا ہے neither a nor b vanish اور a اور b vanish نہیں ہوتے zero نہیں ہوتے تو کونسی option اس میں ہوگی تو اس میں دیکھیں یہ کہ لکھا ہے a plus b ہے اس کا sum اسی کے اقل ہوگا تو دیکھیں جیسے 7 plus 5 اٹھویس بات جگا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ when same direction then vectors can be added simple method یہ بھی بتا کے آرہو نا rule آپ کو displacement والا تھا اس میں کہتا ہے vector اگر same direction direction change نہ ہو تو ان کو پھر add بھی کر سکتے ہیں ہم کہتا ہے vectors کو head to pay rules سے add کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا special case بھی ہے اگر vector same direction میں direction چیز نہیں ہو رہی تو پھر add simple math rules سے بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے آپ کو کر دیا اب ان کو simple ہم نے add simple mathematics same direction کیونکہ same direction add ہو سکتے ہیں parallel opposite میں یہ والی option نہیں آئے گی پھر اس کا ہم نے دیکھ لیا یہ اس کے نا answer کی بھی آپ کو میں نے دی بھی ہے next پہ ہم چلتے ہیں 14 پہ 13 آپ کر لی جگہ 14 پہ آجائیں یہ vector دیا ہو اگر نکال لیا 4 اگر بڑا simple formula x plus y square 6 ہے 6 6 سوال کیا تو یہ آگیا 10 اور 4 ہے تو 4 کو multiply کر دیں تو 40 آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 15 پہ چلتے ہیں 50 میں کہتا ہے a vector has component 10 meter in the positive direction in the positive direction and the component of 5 meter in the positive direction the magnitude of vector is ٹھیک ہے اس میں یہ component لگا ہے 3 component دی ہوں ہیں sold کریں تو آجائے گا vectors a vector in the xy plane has magnitude 25 and an x component 12 and the angle makes with positive exit vector dیا و 25 and x 12 angle is angle بتانا and the angle it makes with positive x angle ہم بتانا ہے ٹھیک تو x magnitude dیا angle find formula لگائیں اس میں یہ formula بنایا values put kia to without calculate her one one two one two one two 60 and we have six one six six one six one two three angle between a and positive x axis ठीक यह अभी इसी तरहा करवा करवा रहा हूँ इस पाफु कर लिए 18 पे 18 इस 18 बी ای ای پوٹی والے بارنس از ایسی ڈیالے بارنس اگر جگاrils اگل بنے گا اس کے لیے برا اس کو تو تیٹا کہیں گے اور اس کو کیا کہیں گے یہ کیا ہے فائی ہے تو کیا کریں گے total angle کتنا یہ total angle 180 ہے 180 میں سے یہ فائی منس کر دیں تو یہ والا angle رہے جائے گا ٹھیک ہے تو تھرد quarter میں یہ angle کتنا آئے گا 180 minus 5 آئے گا اب 5 کو find کرنا ہم نہیں دے تو فائی کو find کرنے کا یہ formula لے کریں گے y ever x ہوتا ہے تو y کتنا دیا ہوگا ہے 45 x کتنا دیا ہوگا ہے minus 25 تو ادھر لگا دیا minus نہیں لگا تھی یہ یاد رکھنا ہے 5 کی value جب بھی find کرتے ہیں تو minus پوٹے نہیں کرتے تو positive ڈالی پوٹ کرتے میں شاہر سال کیا تو 1.8 اور ہمیں پتہ ہے کہ 10 inverse کی جو 1 پر value آتی ہے وہ 45 آتی ہے اور یہ 1.8 ہے تو option round near 60 بنے گی 60 اس کا آنسر آ گیا ٹھیک ہے تو ادھر سال بھی کرتی ہے اس کو 1.8 اور 1.8 کی آپ کو انتازم پتہ چل جائے گا یہ 60 کے کلیپ بھی بنے گی اب یہ 2nd quarter میں آ جائیں 2nd quarter میں آگے 5 60 در پوٹ کر دیں یہ میں نے پہلے کی جو باتیں ادھر لکھی ہوئی ہیں اچھا values 5 کی در پوٹ کی سال کیا تو 120 120 ڈالی پوٹ کر دیو ہے تو اس کو میں دی کر لیتا ہوں یہ ایم سی کو دی ہوئی ہے یہ اس میں آنسر دیا ہوئی ہے 190 cmc ڈالے اب next mc ڈالتے ہیں ٹھیک ہے 20 پہ چلتے ہیں 20 میں کہتا ہے the angle between a and the positive x-axis ٹھیک ہے تو یہ بھی سیم ہو گیا وہ اسی طرح کا میں نے کروا کے آ رہا ہوں next چلتے ہیں 21 پہ 21 میں کہتا ہے the angle between 21 بھی سیم اسی طرح کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو کروا دیا اس کے بعد next آجیں 22 پہ 22 میں کہتا ہے certain vector in the xy plane has x component 4 x component 4 ہے and y component 10 y کو 10 ہے it is rotated in the xy plane so its x component is double x component کو double کرنا ہے the new x component the new y component is about the new component کیا بنے گا دیکھیں double کرنا دونوں کا تو دونے equal ہوا جنگل رہے گی پہلے یہ تھا پھر x کو بھی ڈبل کر دیا y کو بھی ڈبل کر دیں تو دونوں کی ریشو اسی کے مطابق یہ initial اور final کیا رہے گی equal رہے گی اب اس میں دیکھیں پہلے کیا تھا 4 اور یہ 10 تھا x کو کیا کیا ڈبل کیا تو x سے کتنا ہے 4 اور 4 x 28 8 آجے گا یہ اس کے ویسے یہ y آجے گا y find کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ solve کر لیں solve کریں اس کو تو یہ ہمارے پاس آنسر کیا آجے گا 7.2 آجے گا 7.2 اس کا مطلب ہے right option ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دی ہوئی ہے 7.2 meter ٹھیک ہے next کرتے ہم 22 کر لی next 23 آپ کو میں کروا رہا ہوں 23 میں یہ لکھا ہوا ہے 23 میں کہتا ہے the two vectors have magnitude of 10 meter and 50 meter the angle between them when they are drawn with their tails جب دو vectors کو ملایا ہے ان کی tail کو tail سے تو 65 بنائے انگل اور ایک کی 10 اور دوسرے کی 50 magnitude ہے the component of longer vector along the line of shorter ٹھیک ہے بڑا سمپل سا یہ numerical ہے ٹھیک ہے یہ دو ویکٹر ہے یہ shorter ہے اور یہ کیا ہے longer ہے یہ یوں کہا ہوگا ہے یہ shorter ہے اور یہ والا کیا ہے longer ہے اس کا component بنائیں ٹھیک ہے اس کا component بنائیں اس کا ایک اس کے اوپر آئے گا x کی اوپر ٹھیک ہے اور ایک vertical آئے گا یہ جو horizontal ہے یہ اس ایک اوپر آ رہا ہے تو horizontal کا نام کیا ہوتا ہے بی کوسٹا ٹھیک ہے بی کتنا ہے 16 اور یہ کتنا ہے 65 solve کیا calculator سے solve کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ اندازن آپ کو بتا چلے گا cost 60 کیا ہوتا ہے 90 کی طرف جائیں گے 0 ہو گی cost 60 0.5 تو cost 65 0.4 ہو جائے گی یہ اندازن آپ کو بتا ہوگی اس کو multiply کر دیں یہ 4 over 10 ہے اس کو solve کیا ہے تو یہ کتنا ہو گیا mcqs میں 6.3 دیا ہوتا ہے round board اس کا mcqs کتنا ہو جائے گا 6.3 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 23 ہم نے کر لی next ہم 24 پہ چلتے ہیں 24 میں کہتا ہے let first vector ہے یہ t second s اور t 2 vector the angle between two vectors is given by ایک اس میں اگر آپ بات گھوڑ سے دیکھیں تو t جو ہے t میں j component نہیں دیا ہوا اور s میں i j کے 3 component ہے vectors ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ vector میں نے لکھے ہوئے j کا dot product سے ہم find کریں گے dot product vector نہیں ہوتا dot product best way ہوتا ہے find کرنے کے لیے اور یہ j نہیں ہے تو 0 j لگا دیا dot product لیا i کو i سے کیا j کو j سے کیا k کو k سے کیا i dot i1 j کو dot j1 k dot k1 ہوتا ہے 1 into 3 2 into 0 2 into 4 8 آ جائے گا sold کیا 11 آگیا یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value 11 آگیا اس کے بعد اس کا دوبارہ formula لگایا dot product کا اور اس میں لکھا s t cosita اور اس میں theta یہ آگیا ٹھیک ہے اور اس میں s dot t ہم نے ابھی نکالا وہ کتنا آرہا ہے s dot t آرہا ہے 11 اور s کی magnitude ادھر سے نکال دی ٹھیک ہے نا s کے ویکٹر سے اور p کی magnitude t کے ویکٹر سے نکال دی یہ بڑے سمپل سے میکنچود کا فاملہ آپ کو آتا ہے یہ نکال کے ادھر پٹ کیا 3 آگی s کی magnitude اور t کی کے آگی 5 آگی اس کو solve کیا تو cause inverse لیا cause inverse نہیں لینا ہمارے میں آنسر ہیتنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا دیکھ رہے تھے 24 کو اس کا دیکھیں یہ آنسر دیا ہوا ہے cause inverse 11 by 15 ٹھیک ہے تو اس میں یہ d option بن جائے گی اب آجے next دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کرواتا ہوں mcqs 26 26 میں یہ لکھا ہوا ہے if the magnitude if the magnitude of sum of two vectors is less than the magnitude of either of the vectors then 26 27 یہ دو vectors یہ پہلا ہے 10 10 magnitude 4 تو اس کے دونوں سے کیا ہوگا resultant less ہوگا اب resultant میں ایدہ لیتا ہوں کہ یہ کتنا ہے یہ 6 ٹھیک ہے 10-6 کیا آجے گا 4 تو دیکھیں یہ جو 4 یہ دونوں سے less ہے تو اس کا مطلب ہوں گے opposite میں angle کتنا ہوں گے cause 180 تو ہم کہیں گے scalar product must be negative تو یہ اس میں دیکھیں scalar product of two vector must be negative باقی بھی دیکھ لیں scalar product of vector must be positive تو نہیں آئے گا کیونکہ cause 180 negative ہوتا ہے c دیکھ لیں the vector must be parallel and in opposite direction parallel and in opposite direction میں must یہ اوپر جا لے اوپر میں دیکھیں یہ جو بتا رہا ہے یہ angle کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ vector یوں ہے یہ scale product لگایا ضرور نہیں ہے parallel ہوں parallel والا آنسر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ more accurate ہے ضرور نہیں میشہ parallel ہوں کوئی بھی angle ہو یہ angle کتنا ہو کوئی بھی angle اس میں 180 لگا دیں تو پھر بھی اس میں possible ہے پھر اس میں دیکھ لیں last vector must be parallel and in same direction vector parallel ہوں اور same direction میں ہوں ٹھیک ہے parallel اور same direction میں possible نہیں ہے کوئی angle بھی ہو سکتا ہے جیسے 180 angle ہے تو e none of this پھر تائیت option a آ دے گی 27 بھی اسی طرح کیا اب ادھر کیا کہا تھا پچھلے میں resultant کی magnitude پچھلے دونوں vector سے لیس ہوگی resultant کی magnitude پچھلے دونوں vector سے greater ہوگی if magnitude of sum of 2 vector is greater than the magnitude of either of vector magnitude ہم نے جولی vector کی ٹھیک ہے یہ 10 plus 10 20 آ گئے resultant ان دونوں سے greater آ رہا ہے اب دیکھیں ذرا اس کو میں نے general بھی لکھا ہوا ہے a plus b resultant جو آ رہا ہے resultant b سے بھی greater ہے اور a سے بھی greater ہے تو اس case میں positive answer تب بھی آئے گا جب angle کے آؤ less than 90 degree ہو تو cause 90 سے less ہوگا تو answer positive آئے گا cause کا less than 90 سے answer کیونکہ second quarter میں cause negative ہوتا ہے fourth میں positive ہوتا ہے لیکن میں negative ہوگا تو یہ angle یہ لگائیں گے تو پھر اس کی جو right option آ جائے گے وہ none of these آ جائے گی کیونکہ اس میں دیکھیں پہلی correct نہیں ہے پہلی میں اس نے کہا کہا ہے کہ scalar product positive ہوتا ہے must positive positive نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ scalar product ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے mission active ہوتا for less than 100 degree ہو تو کیا آئے گا یہ سارا door product کیا آ جائے گا یہ positive آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں vector must be parallel and in opposite direction ضرور نہیں ہے میں parallel opposite بھی ہوں تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے same بھی آ رہے ہیں same بھی ہیں ٹھیک ہے vector must be parallel and same direction جب vector parallel ہوں اور same direction میں ہوں تو ضرور نہیں ہے یہ parallel بھی ہوں اور same direction میں ہوں کیونکہ یہ کوئی angle بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب resultant greater ہو کسی بھی vector سے تو یہ کوئی angle بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں جب پہ more accurate option کیا جائے گی e is the correct option آ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے لکھی بھی بھی آگے یہ بڑا simple سا ہے i dot j cross k یہ cross product ہے i j کے تطریب سے لکھیں j cross k جو بچ جائے گا وہ اس کا answer ہوگا i hat آگیا i dot i1 ہوتا ہے i maximum i maximum cause 0 degree تو یہ اس کا answer 1 آنے گا تو یہ تھی آج کی test 1 کی discussion test 2 کی discussion میں اس کے بعد next day upload کروں گا تو اب اجازت دیں ملتے ہم next lecture میں discussion کے ساتھ بھی تو یہ جو test میں نے کیا اس کو آپ خود بھی rehearsal کریں practice کریں اب میں نے ایک دفعہ کروا دیا آپ خود بھی ایک دفعہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اب یہ دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے بہت important mcqs ہیں آپ اگر یہ سیکھ لیں گے تو آپ پہلے اور بعد میں سیکھنے کے بعد میں فرق محسوس کریں گے اپنے اندر سے تو چلیں اجازت دیں کہ یہ دور تو ملاач کریں